شدید ترین آزمائشہ اور مشکلات آنے والی ہیں گھبرانا نہیں اسی لئے پہلے بتا رہے ہیں رونا پٹنا نہ شروع کر دینا کہ یہ کیا ہو گیا مر گئے دوب گئے پٹ گئے تباہ برباد ہو گئے اب تو کچھ ہو گئی ہوئی نہیں سکتا یہ پہلے سے بتا دیا آپ کو آزمائشیں آنے والی ہیں بڑی سخت آنے والی ہیں آگ اور خون کے دریاں ہوں گے اس میں سے گزرنا ہے کیونکہ حکمران خیانت کر رہے ہیں علماء خاموش بیٹھی ہوئے ہیں میڈیا آوارہ ہو چکا ہے تہشت گردوں کو کھلی چھٹی ہے ناپاک اور پلیت ترین لوگ سر پر چڑے چلے آ رہے ہیں ایم کیو ایم کو لو عوامی ناشنل پارٹی کو لو تحریک طالبان کو لو بہترین فاسق فاجر ناپاک لوگ امریکہ سی آئی اے حکمران مل کر ان کو ہم پر مسلط کرنے کی دوبارہ سادش کر رہے ہیں اور اللہ جلال میں سب سے بڑھو کیونکہ یہ قوم طبعہ کرنے کے مورڈ میں نہیں ہے جب کسی معاشرے کا ایلیٹ طبقہ اشرافیہ غافل ہو جائے پھر اللہ اس معاشرے کو لڑھ گیتا ہے جاہلوں کے غافل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ فرق اس وقت پڑتا ہے کہ وہ طبقہ جس کو اللہ نے علم دیا جس طبقے کو اللہ نے اختیار دیا جس طبقے کو اللہ نے زبان دیا ممبر دیا جب وہ طبقہ خاموش ہو جائے یا کپرمائز ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس اشراف کیا کو تبدیل کر دے پاکستان کو کچھ بھی نہیں ہوگا فکر نہ کھو یہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم میں لیکن جو مزید عمارت تعمیر کرنی ہے جو قلع بنانا ہے اس کو وہ بوسیدہ بنیادوں پر نہیں بنے گا اس کی بنیادیں تک اکھیڑی جائیں گی ہے اس نظام کی اس سیاسی نظام کی بنیادیں اکھیڑی جائیں گی اس عدالتی نظام کی بنیادیں اکھیڑی جائیں گی اس معاشی نظام کی بنیادیں اکھیڑی جائیں گی کیونکہ یہ سود اور ربا کا جو نظام ہے جب تک جڑک ہی نہیں اکھیڑو گے ان کے انٹرسٹ اس طرح کے وابستہ ہے چاہے وہ کس رفتے ہو آپ کا اسلامی جماعتیں لے لے سیکلر جماعتیں لے لے مشرق کی لیلے مغرب کی لیلے یہ ساری پلیٹ ملی ہوئی آپ یہ کوئی نظام نہیں تبدیل کرنا چاہتا ہے بات یہ ہوتی رہتی ہے کہ ایک کو ہٹائیں گے تو دوسرا آ جائے گا دوسرے کو ہٹائیں گے تو تیسرا آ جائے گا ان میں سے کوئی بھی چاہے وہ ڈیماکریسی ہو یا ڈکٹیٹر شیپ ہو یہ نظام نہیں تبدیل کرنا چاہتے ہیں ان میں سے کون ہے جو مجھے بتاؤ جو سود اور ربا کا نظام تبدیل کرنا چاہتے ہیں مسلمان کو طرح آفیت مل جائے آسودگی مل جائے اللہ تعالیٰ اس کو طرح دنیا عطا کر دے تو یہ دنیا میں گم ہو جاتا ہے کہاں سلاب آ رہے تھے اس لگ بھی ملک حالت جنگ میں خودکش حملے روز ہو رہے ہیں 10-15-20 سپاہی افسر جوان روز ہمارے شہید ہو رہے ہیں کراچی کا بیڑا گھرک کر دیا ہے اور میڈیا کو اٹھا کے دیکھو لگتا ہے جیسے ناچ گانے کی محثلوں کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں نہ کوئی اللہ کا خوف ہے نہ توبہ استقوار ہے ہم نے اس آزادی اظہار کو دیکھ لیا سو چینل بنے ہوئے ہم نے ان کو کھلی آزادی دے کر دیکھ لیا کہ ان میں کتنی ذمہ دانی اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنے خلاف حجت دے رہے ہیں اللہ کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں جب اللہ کی گرفت ان کو ہوگی تو یہ اللہ سے شکایت نہیں کر سکیں گے کہ مالک ان کو موقع چینی نہیں دیا گھبرانے اور پریشان ہونے کی حروت نہیں ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی حکمت کے دیعت ہو رہا ہے کہ حرام حلال سے حق باطل سے الگ الگ کر کے دکھا دیا بچے انسان کے بزدل اور بغیرت ہونے کا پتا میدان جنگ میں ہی چلتا ہے نا اس سے پہلے تو سارے بہادر بنے کھڑے ہوتے ہیں اس سے پہلے تو سارے بہادر بنے کھڑے ہوتے ہیں جب دشمن سے تصادم ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ کون حق پہ کھڑا ہے کون بزدل ہے کون بغیرت ہے کون دلیر ہے کون شجاعت والا ہے کون جانے دینے والا ہے یہ جتنے سیاستدان خرافات ناؤزباللہ اللہ اس کی رسول سے بغاوت کر کے خرافات بکے آپ کو چھوٹ بول رہے ہیں پوری عمت رسول کے ساتھ اس مدینہ حسانی پاکستان کے خیانت کر رہے ہیں ذرا ان کو ایکسپوز تو ہونے دو نا ایکسپوز تو ہو چکے گئے نا نظر آ گیا ان کی حکومتیں بھی چل کے دیکھ لیں ہر ایک ہر ایک حکومتیں چل کے دیکھ لیں کئی کئی برس چلا کے دیکھ لیں ان کے پاس کوئی حل کسی بات کا ہے ہی نہیں کیونکہ یہ خود فتنے اور فساد اور داغوت اور دجال کے نظام کا حصہ یہ نظام بدلنے نہیں آئے یہ اس نظام کو ان پر مسلط کرنے آئے اور اس وقت جو مشرق گستہ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ باتیں ہم برسوں پہلے کہہ چکے تھے کہ مسلمان ملکوں کو توڑنے کی سادش ہو رہی ہیں لوگوں کو سمجھ یہ نہیں آتی تھی کیا بات آپ کر رہے ہیں سب سے پہلا حملہ ہی انہوں نے پاکستان پہ کیا تھا عراق پہ اور افغانستان پہ اس سے پہلا ہی پاکستان پہ شروع کر چکے تھے معاملات یہ کہ پاکستان کو یوگسلاویہ کی بنیاد پر صوبائیت، لسانیت، قومیت، فرقہ واریت تحریکی طالبان کو کئی برس تیار کیا ایمکی ایم کو کراچی میں تیار کیا مختلف قسم کے گروہوں کو پھر اس جمہوریت کے بعد دیکھو کون حکومت میں آیا تھا عوامی ناشن پارٹی، فرنٹیر میں ان کی حکومت بنتی ہے الطاف حسین جو کہتا ہے بدبخت کے پاکستان کا بننا تاریخ کی سب سے بڑی غلطی اس کو صندوق سب سے ناپاک پولیس لوگ ان کو مرکز کی حکومت دی پوری حکومت انہوں نے ایمیف کی شرائط اور اس کے قنطوں پر چلائی معیشت اس طرح چلائیں دہشتگردی کا عالم یہ ہے کہ عدالتی نظام ایسے بیٹھ چکا ہے کہ پچھلے دس سال میں کسی ایسے دہشتگرد کو کسی عدالت نے کوئی سزا نہیں دی اور سینکڑوں خود کو شملہ آبا جو روز ہمارے بچوں کو شہید کر رہے ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے، پوجھ پکڑ کے دیتی ہے یہ باپس اس کو سسٹرم میں چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ کوئی گواہ پیش ہی نہیں ہوتا عدالت کوئی جج فیصلے ہی نہیں کرتا مسئلہ نہیں ہے کہ پولیس گواہ نہیں پیش کرتی جج بھی خوزدہ ہے سترہ کروڑ کی مسلمان قوم جب اتنی بحث ہو جائے کہ اس کے اوپر اس جیسے حفمران مسلط ہو اور الطاف حسین جیسا پلیت آدمی اس سے پوری قوم بلیک میل ہوتی ہے اگر ایک سترہ کروڑ کی مسلمان قوم اتنی بغیرت ہو جائے کہ سب سے ناپاس لوگوں کے آگے بلیک میل ہو رہی ہو تو اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ ان پاکستانیوں کو بچا کے رکھے گا یہاں تو غیرت دیکھو سٹینڈ لوگ کھڑے ہو ازان دو علماء کا حال یہ ہے کہ جو علماء حق ہیں ان کو ختل کیے جا رہا ہے جو بجارے گھبرا کے خاموش ہو گئے جو علماء حسو ہیں وہ پاکستان کے خلاف حملوں کے فتوے دے رہے ہیں ایک مسلمان قوم اتنی اندھی ہو جائے اللہ کو کیا پڑی ہے کہ قوم کو بچا کے اللہ شیروں تلیروں کا رب ہے بغیرت و اتکمینوں کا رب نہیں ہے ربا انسان کو مرد مومن کو اللہ کے بندے کو اللہ سے اگر کوئی امید بھی چاہیے کہ اللہ اس کی مدد کرے گا تھوڑی سی بھیرت تو دکھانی پڑے گی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ سے کام نہیں چھنا ہم پچھلے ساڑھے تین چار سال سے ازان دے رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ ازان پھیل رہی ہے اور یہ ازان خوشخبری کی ازان ہے بدخبری کی ازان نہیں ہے کیونکہ جو آنے والی ہیں وہ صرف خوشخبریاں ہم صرف آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو پلیت نظام کے جو سنبھالنے والے لوگ ہیں جو سیاست میں جوڈیشری میں معیشت میں جو لوگ ہیں اب ان کی صفائی کا وقت آ گیا ہے اور یہ صفائی اللہ کرے گا اللہ خود کرے گا ہم اس انارکی میں شامل نہیں ہیں ہم سڑکوں پہ نکل کر جلوس نہیں نکالیں گے ٹائر نہیں جلائیں گے پتھراؤں نہیں کریں گے آگ نہیں لگائیں گے اس کی ضرورت نہیں ہے رب کے مزاج کو سمجھو اللہ کے مزاج کو سمجھنا ہوتا ہے کہ اللہ کرنا کیا چاہ رہا ہے اگر ان جلسے جلوس سے ہنگامہ کرنے سے کوئی کام ہو سکتا ہوتا تو ہم سب سے پہلے باہر نکلتے لیکن یہ وقت ایسا ہے کہ دشمن چاہتا ہے کہ ملک میں مزید انارکی پھیلے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کام کو اس طرح کریں جیسے حضرت مجدد الفثانی نے یہ علامہ اقبال نے کیا حضرت مجدد الفثانی کے دور میں اکبر بادشان دین الہی شروع کر دیا تھا پتا ہے نہ تاریخ پڑھی ہے نہ تروریسی کہ پورے ہندوستان کے اندر ایک نیا دین شروع کر دیا تھا جس میں نمازوں پہ پابندی بلکل ہندوانہ رسم و رواج کو شامل کر کے ایک عجیب ملغوبہ نکالتا لیکن پورے ہندوستان میں مسلمان آٹے میں نمک کے برابر تھے خطرات چاروں طرف سے تھے تو حضرت مجدد الفثانی اگر بغاوت برپا کرتے بادشاہ کے خلاف تو مسلمان حکومت بھی جاتی اور پورے ہندوستان میں غیر مسلموں کا قبضہ اس وقت ہو جاتا ہے جب اگر کا مغلو کا دور شروع ہوا تھا آپ نے روحانی تربیت کا طریقہ اختیار کیا بادشاہ کے وزیروں کو اس کے ایڈوائزز کو اس کی اشرافیہ کو اس کے الیٹ کو اس کو جرنیلوں کو تاجروں کو اپنی طرف گھیر لیا جو تربیت کی نتیجہ یہ ہوا کہ پورا معاشرہ اس طرح حضرت مجدد الفثانی کے کنٹرول اور جھکڑ میں آ گیا کہ جب اگر مرتا ہے اور جہانگیر اس کی جگہ پہ بادشاہ بنتا ہے تو جہانگیر آ کے مجدد الفثانی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہے اور اس کے بعد پھر جہانگیر خود اپنے ہاتھوں اپنے باپ کی ساری حرام رسموں کو ختم کرتا ہے اور اس کے بعد کئی سو سال تک اندرستان میں اسلامی نظام قائم رہتا ہے جلدبازی نہیں کرنے کام جلدی ضرور کرنا ہے جلدبازی میں نہیں کرنا اللہ تعالیٰ سے پیش قد بھی نہیں کرنے آگئے اللہ کی رضا کو جاننا یا پھر اتنا بڑا مقام حاصل کرو کہ اللہ کو اپنی رضا خود بتاؤ خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا یہ دوی طریقے ہیں یا تو رب کی رضا جان لو اس کے مطابق عمل کرو یا رب کو اپنی رضا بتا کے اپنی تقدیر لکھوالو خود جو مردی چاہتے ہیں اندردن چکر ڈالنے سے اندردن کروائی ڈالنے سے اچھلنے کو ادنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا یہ پہلے سے بتا دیا آپ کو آزمائشیں آنے والے بڑی سخت آنے والے بڑی سخت آنے والے بڑی سخت آنے والے